موسیقی موسیقی پیپوس پارٹی کے حکومت سندھ نے ٹرانسپورٹ میں پہلے پیپوس بسن بس کراچی میں شروع کی پھر لارکانہ میں شروع کی پھر ہیدر آباد میں شروع کی پھر سکھر میں شروع کی اور اب جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ کی احکامات ہیں کہ یہ بس سروس کو پاکستان کے ہر ڈسٹرک سندھ کے ہر ڈسٹرک میں اور انشاءاللہ جب پیپوس پارٹی کی حکومت پورے پاکستان میں آئے گی تو پاکستان کے بھی ہر ڈسٹرک میں یہ سروسز ہم شروع کریں گے گورنمنٹ جو ہوں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ پبلک کو کم سے کم بوجھ تلے کس طرح یہ فیسٹی دی جائے پہلی جو ہماری بس سروس چل رہی تھی وہ ہمارا جو بس آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ کانٹریٹ ایگریمنٹ تھا اس میں ڈیزل کی ایک پرائز لوگ کی ہوئی تھی پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کیابنٹ میں لے کے گیا کہ آپ کراہ بڑھائے جائیں کیونکہ ڈیزل کی پرائزز بڑھ گئی ہیں لیکن ہونرورپل چیف منسٹر نے اور پوری کیابنٹ نے ہمارے ٹرانسپورٹ دپارمنٹ کو اس پرپوزر کو اپوز کیا ناصر پرپوز کیا اور کاغی جی آپ پچاس روپے ہی کراہ رکھیں باقی جتنا ڈیفرنس اف اماؤنٹے وہ سارے سنگ گرمنٹ پہ کرے گی this is the vision of leadership of this party this is the vision of captain of this province چیف منسٹر صاحب so our priority is to provide maximum facilities in each and every area بسس جو ہیں میں نے ایک اور چیف منوٹ کی کہ جہاں جہاں بسس چل رہی ہے سنگ میں ہر جگہ پہ ان لوگوں کو اس بسس سے لگاؤ بھی ہے لوگوں کو محبت بھی ہے اس بسس سے میں نے لوگوں کو سیلفیاں نکال دو بھی دیکھا اور پھر ہم پاکستان کے پھر واحد پہ سنگ گرمنٹ ہیں جس نے خواتین کے لیے خصوصی طور پر پنک بس سیلفن سٹارٹ کی only for the moment تاکہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری ماں ہیں جو کہ یونیورسٹیز کے لیے کالجز کے لیے کہیں پہ نوکری کرتی ہیں کہیں جانا چاہیں تو وہ خواتین کے لیے مقصود بسس ہیں ان میں جا سکیں کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ٹینشن یا پریشانی نہ ہوگی جی کوئی تنگ کرے گا کوئی ان کو پریشان کرے گا اور اس کی پذیرائی میں آپ کو بلکہ honest لی بتا رہا ہوں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مجھے اس کی اس سے جو فیڈبیک آیا ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کے غیرم کی جریدوں نے اس کے اوپر بہت positive reporting کیے کہ یہ سوچ جو ہے یہاں پہ موجود ہے تو میں نے جتا کہا کہ بسس سے محبت بہت زیادہ ہے لیکن چند دن پہلے چند دن پہلے سب کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ افسوس ہوا جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ تین بسس ہماری کراچی میں توڑی گئیں ان کو نقصان پہنچائے گیا ان کے شیشے توڑے گئے اور ایک بس کو آگ لگایا گیا بہت افسوس ہوا مجھے کافی دوست کہے تھے جی کتنے کا نقصان ہوا کتنے اماؤن کا نقصان ہوا میں نے کہا جی حکومتوں کے لیے اماؤن کے نقصان بالکل نقصان ہے یہ اور یہ آپ کے ٹیکسز کے پیسے تھے جن سے یہ بسس آئیں جو آپ ٹیکس پی کرتے ہیں ان پیسوں سے یہ بس رہیں اماؤن کا نقصان تو حکومت بھر سکتی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتی جنہیں واپس آنا اور لانا کیونکہ ان کو آرڈر پلیس کرنا پھر گورنمنٹ کے پروسیجرز پھر کانٹریکٹس اوارڈ کرنا پھر وہاں سے امپورٹ ہونا پھر ڈالر کی جو ریٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں پھر یہ آئیں پھر کورٹ سے نکلیں پھر کورپٹرز کے حوالے کیا جائیں یہ بہت لمبا پروسیس ہے بہت بڑا پروسیس ہے اس پروسیس میں اب جب آپ جتنے اپنے بسوں کو نقصان پہنچایا اپنی ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچایا تو یہ پروسیس دوبارہ کرنا پڑتا ہے وہ بڑا لینڈی پروسیس ہے اور کیا یہ بسس کس کے لیے تھی یہ بسس ان لوگوں کے لیے تھی میرے خواہد ہے شاید چندی ایسے لوگ ہوں گے جو ان بسس میں سفر کرتے ہوں گے زیادہ تر کیونکہ ہر ایک دیں کسی کے پاس اپنے گاڑی ہوگی یا کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوگی وہ لوگ جن کے پاس چاہے وہ ڈیلی ویجرز ہیں روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ان کے لیے پچاس روپے میں تیس تیس کلومیٹر کا سفر جو کہ موٹر سائیکل میں بھی پاسبل نہیں تھا ان کے لیے بسس تھی بسس چلانے والے اور بسس کو جلوانے والے خودبلے ایکڑوں کے بنی گالا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو خودبلے زمان پارک کے آلی شان بنگو میں بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے اس بس میں سفر نہیں کرنا تھا بس میں سفر اس مزدور نے کرنا تھا اس ڈیلی ویجر نے کرنا تھا اس خواتین نے کرنا تھا جنہوں نے روز جا کے شاید کسی کے کپڑے دھوکے اور برطن صاف کر کے اپنا گزارہ کرتی ہوں آپ نے ان کو لقصان پہنچایا آپ نے ان کی لیے تکلیف پیدا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کہ آپ کے ملک میں ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے ملک میں افرہ تفریح پھیلانا چاہتے ہیں آپ کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وارٹر بورڈ کے براؤزرز کو آگا ہوتا دی ایمبولنسز کو آگ لگا دی پولیس کی گاڑیوں کے موبائل وینس پہ آگ لگا دی مجھے یہ بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا یہ ساری چیزیں کیا ہوگی آپ کو جس طرح آگ لگے اس کو کیا فائدہ ہوا صرف یہ ڈیشن کرتی پھیلانا کا آپ نے یہ میسیج کر دیا اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آپ نے کیا یہاں پہ آپ کر رہے ہیں میں بتاتا چلوں اسے ہمیں بہت بڑا اور برقصان ہوا جو ہماری ای وی بسز ہیں الیکٹرکل بسز وہ ہم نے ابھی تک خرید ہی نہیں ہے جو پاکستان کی پہلی ای وی بسز ہیں وہ اس وقت پورے کراچی میں چل رہی ہیں ابھی تک ہم نے اس کے پیسے نہیں دیئے وہ ہم نے کچھ فورن پارٹنرز ہیں کچھ فورنرز کی انٹرسمنٹ ہے اس سے لوکل پارٹنر کے ذریعے ابھی ہمارا پروسس چل رہا ہے ان بسوں کو آپ جب آپ نے آگے لگے انہوں نے ہمیں لیٹرز لکھیں کہ ہم اپنی بسیں اٹھا لیں واپس کہ کل کو ہماری بسیں بھی نہ جل جائیں تو آپ سوچیں آپ ملک کو کسی نقصان پہنچا رہے ہو آپ پاکستانوں کو کسی نقصان پہنچا رہے ہو یہ صحیح بات نہیں ہے ہم باقیدہ پروٹیکشن دیں گے سب کو گیرنٹی دیں گے سب کو جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں وہ یہ انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو ہم گیرنٹی دیں گے کہ جی آپ اپنی انویسمنٹ کریں پاکستان میں آپ کو ہم سیکریٹی دیں گے آپ کی چیزوں کی ہم سیکریٹی ہم دیں گے